جی شاہ صاحب اور میں وہ بندہ ہوں کہ جب تکور کیا عیوب خان نے تو بڑے بڑے لوگوں نے ان کو جوائن کیا میں نے نہیں جوائن کیا میں اس وقت بھی سپورٹر تھا فاطمہ جنہ کا اس کو ووٹ کیا اگنسٹ ام تو میرا ساری زندگی جمہوریت کے ساتھ رہی ہے کوئی ایسا پاکستان میں لیڈر نہیں ہے نائنٹین آہ ففٹی سیون کے بعد پہلی لیڈر سے کوئی چھوڑ دے کہ جس نے کسی نہ کسی جنرل یا مارشاللہ ایڈمسٹریٹ کے ساتھ کام نہ کیا ہو انکلوڈنگ محترم جرفقہ علی بھٹو صاحب ٹھیک ہے آپ بنیادی طور پر ایک میڈل کلاس آدمی ہے بلکل میڈل کلاس آدمی ہے اس میڈل کلاسی کے پاس ایسا کون سا جادو کا چراخ تھا جس کے بل پر وہ سی ایم بنا ڈیفنس منسٹر بنا ایڈوکیشن منسٹر بنا اور ایک چھوٹے سے گھر سے اس علیشان بنگلے تک پہنچا خدمت لوگوں کی خدمت اور ان کی دعائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ جب میں کوٹ نے مجھے چھوڑ دیا جس کیس کی صدا پھانسی تھی اکوٹ کر دیا تو انہیں مجھے نہیں چھوڑا مشرف نے چھوڑا نہیں مجھ پہ کیس کیا کیا کہ میں نے نوکریان جو دی تھی پاکستان پورے میں صرف سندھ میں نہیں کیونکہ میں پاکستان کا ڈیفنس منسٹر تو پورا پاکستان میری ذمہ واری تھی تو میں نے ان کو جو نوکریان دی تو وہ کیس نے مجھے کیا تو جو نوکریان دیتا ہے نا ان کو دعائیں ملتی ہیں تو یہ دعاؤں کے نتیجے میں اس خدمت کے نتیجے میں یہ سارے سلسلے بنتے آئے اور ہم آپ کے سامنے حاضر بیٹھیں آپ نے بات کی خدمت کی لوگوں کی خدمت سے آپ کو یہ ملا ماں کی خدمت کے بارے میں کیا خیال ہے ماں کی خدمت کبھی تو ایک بڑا عالی مقام ہے نا میں اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہوں پاؤں بھی دباتا ہوں سر میں تیل بھی ڈالتا ہوں کنگی بھی کرتا ہوں ماں جتنی دل کھول کے دعائیں دیتی ہے اتران تو کوئی بھی نہیں دیتا میں دوسرے گھر میں راشن ڈالوا دوں اس کی دعا مجھے بعد میں لگے گی لیکن ماں کی دعا پھٹ سے لگنی چاہیے ماں کی دعا کے باوجود بھی میں تو ڈیفنس کے اس گھر تک نہیں پہنچ پایا یہ کونسا خدمت کا وہ تھا جس کا فعل آپ کو فورن ملا کیونکہ آپ نے پالٹس کی پی بھی نہیں دیکھی ہے پالہ پالٹکس میں ہی خدمت کا عجل ملتا ہے مطلب ہے کہ ایک ذریعے ہیں خدمت کے طریقے ہیں راستے ہیں کیونکہ آپ پالٹس کے ذریعے آپ نے نہیں اختیار کیا میں نے وہ کیا یہ پہلی پہلی جو الیکشنز ہوئی تو میں ففٹی میں نے میں ففٹی سیون میں وقیر بنا ففٹی ایٹ یا ففٹی نائن میں الیکشنز ہوئی چھوٹی سی تو میں نے وہ کنٹیسٹ کی میں الیکٹ ہو گیا اور میں ایک یونین کاؤنسل کا چیئرمن بن گیا تو وہ چیئرمن نے بھی چلائی اس میں بھی لوگوں کی خدمت کی تو ماں کی دعاوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی دعایں ساری جو مل جاتی ہیں تو پھر انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں یہ کرم ہے مالک کا اور عوام کی دعاوں کا آپ کے آئیڈیل جنرل مشرف کی ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کا پیج نمبر ایک سو ایک سٹھ وہی کہانی سناتا ہے جو اپنے الفاظ میں آپ نے بیان کی لیکن میں کہتا ہوں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں خبرین نشنونے کے شروع میں وزیراعظم گھبرا گئے تھے کہ میرا ہوائی جہاز تقریبا ایک گھنٹے بعد کراچی میں اترنے والا تھا اور فوج کو اس کا سربراہ واپس مل جانے کی صورت میں جوابی وار کو شکست دینے کا موقع پارا پارا ہو جائے گا میرا خیال ہے کہ یہی وہ نکتہ تھا جب نواز شریف اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے پاکستان اترنے سے روکا جائے انہوں نے اپنے مشیر براہ سندھ غوث علی شاہ کو جو کراچی میں تھے ٹیلی فون کیا وزیراعظم نے شاہ کو ہدایت کی کہ وہ فورا پولیس کا ایک بھاری دستہ لے کر ہوائی اٹھ جائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ میرا جہاز وہاں نہ اترے اگر کسی وجہ سے اس کا اترنا نہ رکھ سکے تو ہوائی جہاز کو کسی دور جگہ کھڑا کر دیا جائے اور فورا اس میں ایندھن بھر کر دوبارہ دوسرے ملک جانے کے لیے روانہ کر دیا جائے غوث علی شاہ صوبے کے قائم مقام وزیراعالہ ایک بھاری پولیس پارٹی اور اپنے چند صوبائی وزیروں اور افسروں کو لے کر ہوائی اڈے کی طرف چل دیئے اتات امر تو ہم نے پڑھا ہے ایسی بھی کیا اتات ایسی بھی کیا خوشحامت جو نواز شریف صاحب کہیں آپ کرنے چلتے ہیں وہ کہیں کچھ جائیں تو کچھ جائیں یہ تو ساری غلط بات ریفرنس میں نے آپ کے سامنے دیا لیکن اس کا لکھنا کوئی صحیح تو نہیں ہے انہیں غلط باتیں نے کیا اس دن آپ کہا تھے جب یہ سب ہو رہا تھا میں چیفنس ہاؤس میں تھا آپ کو اس طرح کوئی ٹیلی فون نہیں آیا تھا مجھے ٹیلی فون میاں صاحب نے کہا تھا مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پاک کور کمانڈر تھا عثمانی صاحب میں نے اس کو بھی فون کیا ہے وہ بھی ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ بھی میرے طرف سے ائرپورٹ پہ جائیں اور پرویز مشرف صاحب جب وہاں اتریں تو پڑے پرت پاک کے ساتھ اس کو ریسیب کر کے اس کو یہ کنوے کریں کہ یہ جو ایکشن میں نے اٹھایا ہے کیونکہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ کام کر سکوں لیکن وہ پاسیبل نہیں ہوا لیکن اس کے بیانڈ اور کوئی بات نہیں ہے اور آپ اس کو دیکھیں کہ he should reach his home in safe custody کوئی untoward incident نہ ہو تو میں نے وہاں ائرپورٹ پہ میں گیا لیکن مجھ سے پہلے آرمی نے ٹیک اور کر لیا تھا پھر بھی میں نے کوشش کی ان لوگوں کا کہ is it possible to see parade مشرف اور یہاں انہوں نے کہا نہیں یہ possible نہیں ہے کیونکہ آرمی نے ٹیک اور کر لیا ہے تو میں آکے پھر چیفر راوس پہنچ گیا بائی دی ٹائم میں نے پتہ لگایا تو میانواز شریف already taken into custody جب تک یہ مزار تبدیل نہیں ہوگا جسا آرمی کے آباد کر رہے ہیں کہ they should accept the civilian rule کیونکہ پہلے بھی تو اس سے پہلے بھی چیف آرمی سٹاف تھا نا جن کا جنرل جہان کی کرامت نام تھا he accepted کہ نہیں آپ کو حق ہے ملک چلانے کا میں چھوڑ دیتا ہوں انہوں نے آپ کا کہا مان کر کے استیفہ دے دی اس لیے وہ اچھے لیکن جنرل مشرف نے آپ کا کیا تسلیم نہ کر کے ریسی پروٹیٹ کر دیا وہ غلط ہے جنرل مشرف کونسی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو ان کو ہٹا کر کے اس ملک کی بقا کو یقینی بنانے کا پورا اختیار تھا یہ پاورس جو ہوتے ہیں یہ ایکسرسائز کرنے کے لئے ہوتے ہیں یہ پرائم منصر کا اختیار ہے کہ he can remove چیف آبارمی سٹاف اگر وہ کسی وجہ سے کوئی بھی وجہ وہ دے دے اگر وہ باس نے وہ جو بھی اس کے removal کا order ہوگا وہ writing میں ہوگا وہ لکھا جائے گا تو وہ جو لکھا ہوا order ہے اگر کوئی آدمی aggrieved ہے سمجھتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ order نہ مانے اور کہیں کہ اچھا بھئی یہ تو آپ ایسی بات کریں کہ ایک چوکی دار کو میں نے نوکری لے دی میں نے دروازے پر کڑھائے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ میں آج جوکری آپ کی ختم اب میں دوسرا چوکی دار رکھتا ہوں تو میرے اوپر وہ بندوق اٹھا کے چلا جائے کھڑا ہو جائے کہ نہیں میں تو یہاں رہا ہوں گا وہ چوکی دار ملک کا chief of army staff تھا اور یہ ملک کا وہی عالی ترین حدہ تھا کہ جس کے سائے میں کبھی آپ کی پروریش ہوئی تھی سیاسی پروریش جنرل زیابی تو chief of army staff کے اس کو salute کرنا اور اس سے اتنا بغز پال کر رکھنا آپ وہاں اس کو چوکی دار کا درجہ دے رہے ہیں پوری جو آرمی ہے جو آرمی ہے وہ پاکستان کی چوکی دار ہے اس ملک کی محافظ ہے اس کو ملک کی بارڈرز کی چوکی داری کرنی ہے کہ کوئی اس ملک کو نقصان نہ دے یہ چوکی دار لفظ کو خواب لیے اندرونی طور پر کرتے ہیں تو یہ سیویلین جو حکومت ہے جس کو کیونکہ یہ جو برک ہے نا اس یہ دیموکرسی کیا ہے دیموکرسی یہ ہے گورنمنٹ آف تی پیپل بائی دی پیپل فار دی پیپل ٹھیک ہے آپ کا نکتہ میں ضرور لوں گا لیکن ایک وقفے کے بعد ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں